نامور کرکٹر شاہد آفریدی سے ملنے گلشن اکبال کراچی میں ان کے گھر پہنچے وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں پیرہ بھٹان سابزادہ فضل الرحمان کا پتھان بیٹا کرکٹ میں کیسے آگیا میرے خیال میں پیروں کے بیٹے بھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں اور کرکٹ کا شوق ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس طرف ہمارے کوئی رجان لیتا ہمارے فیملی میں سے زیادہ تر یا تو آرمی میں یا بزنس کی طرف زیادہ تر لوگوں کا تعلق ہے لیکن میرے ایک چچا جو آرمی میں ہے ان کی وجہ سے کرکٹ تھوڑی سی ہمارے خاندان میں آئی انٹریڈیوز انہوں نہیں کرائی اس کے بعد پھر بڑے بھائی نہیں کرکٹ کھیلی پھر اس کے بعد مجھے بہت زیادہ شوق ہوا کرکٹ کھیلنے کا تو میں نے کرکٹ شروع کی ٹیم میں شامل تو بطور بالر ہوئے لیکن ریکارڈ بیٹنگ کے بنانا شروع کر دیئے ایسا کس طرح ممکن ہوا آزمایا گیا نیٹس میں وسیم بھائی وغیرہ کو پسند آیا انہوں نے آزمایا میچ کے اندر تو اس کے بعد اپنے آپ کو بھی چینج کرنا پڑا جب ورلڈ ریکارڈ بنا پھر اس کے یعنی بولنگ پر اتنا فوکس نہیں کر بایا میں جتنا مجھے اپنے سٹائل چینج کر کے ایسا بیٹس میں کے طور پر آنا تھا لیکن یہ تھا کہ ونڈی کرکٹ بہت زیادہ تھی اور اپنے آپ کو دونوں چیزوں میں بیلنس رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بیٹنگ بھی ہونی چاہیے بولنگ بھی ہونی چاہیے چکے مارنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا چکہ مارتے ہوئے آؤٹ ہونے کا ڈر نہیں لگتا میں آؤٹ ہونے سے ڈرتا نہیں ہوں آؤٹ ہونے تو ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ کانفیڈنس اپنے اوپر بہت زیادہ کبھی کبھار اوور کانفیڈنس چیز مجھو مار دیتی ہے کہ نئے یار یہ بولر کیا ہے میرے سامنے اس کو میں آرام سے مار دوں گا تو یہ اوور کانفیڈنس اس وجہ سے بھی کبھی کبھار اوور کانفیڈنس ہو کے آؤٹ ہوجاتا ہوں بہت دفعہ کانفیڈنس اچھی چیز ہے لیکن اوور کانفیڈنس اچھی چیز نہیں ہے لیکن ڈرتا نہیں ہوں مارتے ہوئے کالیم کان تھا کاسل کی چار سال پہلے میں نے انٹر کی ہے چار پانچ سال ہوگا انٹر کی ہے اور وہ بڑی مشکل سے کی ہے بارہ پیپر ایک ساتھ دیئے تھے کرنکٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ادھر ادھر بیزی تھا لیکن یہ کہ بارہ پیپر ایک ساتھ دینا مشکل تھا میرے لیے لیکن ٹیچرز وغیرہ نے بڑی ہیلپ کی میرے آپ کے پرستاروں کو شکایت ہے کہ آپ کھیلتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں وہ کرکٹ کا آغاز کب اور کتنی عمر سے کیا کرکٹ کا شاہ خیر مجھے سکول کے لیول سے بہت زیادہ ہو گیا تھا خاص طرح ان دنوں میں عمران بھئی کا بڑا نام تھا کادر بھئی کا بڑا نام تھا جاوید بھئی کا بہت نام تھا تو آبیسلی ان کو ٹی وی بے دیکھ کے بڑا اچھا لگتا تھا اور پانچ وی چھٹی کلاس میں کرکٹ کے اندر اتنا زیادہ انٹرس لینا شروع ہو گیا کہ دن رات کرکٹ کی خواب دیکھتا تھا سٹیڈیز تو بالکل سائٹ پہ کر دی تھی اچھا سٹیڈن تھا پانچ وی چھٹی تک لیکن اس پر جب کرکٹ میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے تھا انڈر فورٹین میں نے فرس ٹائم شروع کی کراچی میں آکے انڈر فورٹین کھیلی انڈر سکسٹین کھیلی پر انڈر نائنٹین کرکٹ میں نے کھیلی اور سٹیج بائی سٹیج پرفارمنسز ہوتی گئی اور پاکستان ایک کھیلہ پر ویسٹ انڈیز جا کے اور اس کے بعد پھر پاکستان ٹیم کیلئے نام آیا لیکن یہ تھا کہ کرکٹ کا آغاز کم عمر سے ہوا اور محلم بچوں کے ساتھ ٹی بول ٹینس تو اسی طرح جس طرح نارملی کرکٹرز کا آغاز ہوتا ہے محلوں سے کہیں شادی بہت جلدی تو نہیں کر لی شورت ملنے کے بعد خیال تو آتا ہوگا کچھ دیر انتظار کر لیا ہوتا شادی جلدی میں نے اسی لئے کیا تھوڑی لائف سیدھی ہو جائے تھوڑی ڈسپلین ہو جائے تھوڑا کرکٹ پر فوکس کر سکوں اور انجوائے بہت کرنا شادی کی لائف سوشل اور دوسری بھی کروں کیا دوسری شادی میں واقعی سنجیدہ ہے دل بہت چاہتا ہے لیکن پہلی بیگم کی قربانیاں بہت ہیں شادی ارینج تھی والدین کی مرضی کی ماں باپ کو پسندی میں نے اپنے طریقے سے ساری زندگی انجوائے کی کرکٹ میں جتنا بھی عصر آپ نے طریقے سے انجوائے کیا جو چاہا وہی کی ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے زندگی بڑ کا فیصلہ ہوتا ہے اور میرے خیال میں ایسے فیصلے اگر بڑے کریں تو اس میں زیادہ فائدہ ہے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے بڑوں نے میرے امی ابو نے فیصلہ کی ہے ٹھیک ہی کیا ہوگا اپنی اولاد کے لیے کوئی بھی برا نہیں سوچتا میں نے کہا چلے اگر ٹھیک نہیں بھی ہوگا تو دوسری شادی کر لیں گے اس پر بہنسی بڑی بات سمارٹ اور گلیمرس ہیں پرستار لڑکیاں فون پر تنگ تو کرتی ہوں گی پہلے زیادہ تنگ کرتی تھی لیکن اب زیادہ تر شاہد بھائی والی ہو گئی ہیں شاہد بھائی جب سے کہنے لگی ہیں تو میں بھی تھوڑی بہت بات کر ہی لیتا ہوں ان سے لیکن خیلت جو پہلے والا تھا شاہدی کے بعد چینجنگ آئی جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے چینجنگ آ جاتی ہے لیکن اب زیادہ تر جب سے میں نے فین کلپ کھولا ہوا ہے www.شاہدافریدی.org تو زیادہ تر لوگ اسی پہ مجھ سے کانٹیک کرتے ہیں اور میں لوگوں سے کیپ ان ٹچ میں بھی رہتا ہوں اس لئے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کانٹیک نہیں کر پاتے کرکٹر سے اور وہ اتنی دعائیں کرتے ہیں ہمارے لئے پوری ٹیم کے لئے تو جس کے لئے یہ فین کلپ کھولا ہے ایسیلی مجھ سے بات ہو بھی جاتی ہے ان کے پتے بھی چل جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں پورے ہفتے میں میں نے کیا کیا پاسٹ میں تو فین سے کیپ ان ٹچ میں رہتا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی عمر چھپاتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے ہمارے دومیسٹک کرکٹ میں ایک ایسا ایک سسٹم بنا ہوئے جس کی وجہ سے زیادہ تر پلیئرز جدے بھی پاکستانی پلیئرز ہیں سب نے دو سے تین سال کم کروائی یہ اپنی ایج جو کہ ایک انڈر نائنٹین کے کچھ رول اور ریگولیشنز ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایج دو سے تین سال کم کراتے ہیں صحیح اب آپ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں آپ نے بھی کروائی سارے کرکٹرز کا نام لیت اور اس لیے میں بھی انہی میں ہوں وقت ملے تو بیٹیوں اور پتیجے کو ہومورک میں مدد دیتے ہیں روایتی پختون گھرانوں کی طرح کھانے کا احتمام زمین پر کیا گیا آوٹنگ کے لیے بچوں اور دوستوں کے ہمراہ میمن گھوٹ روانہ ہوئے زندگی کا وہ کون سا لمحہ تھا جب سب سے زیادہ خوش ہوئے جب پاکستان ٹیم کے لیے نام آگیا تھا وہ ملی ایک بہت زبردست نیوز تھی کہ جو جسیس کے میں خواب دیکھتا تھا اور وہی چیز وقت سے پہلے مجھے مل جائے تو وہ ایک لمحہ تھا جو ابھی تک میں بھول نہیں سکتا کرکٹ میں سب سے غم زدہ لمحات کون سے تھے کرکٹ میں ویسے خوشی اور غم تو بہت زیادہ ساتھ رہے ہیں میرے اور نائنٹی نائن کا ورلڈ کپ کا جو فائنل ہم ہارے تھے وہ ایک میچ کی وجہ سے پوری پاکستان ٹیم ہیرو سے زیرو ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ والا ورلڈ کپ دوہزار سات والا جو ویسٹ ان ڈیز میں ہم ہارے ہیں جو کہ ایک میرا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم اس ورلڈ کپ سے کس طرح بہار ہو گئی دو اڈھائی سال صرف اسی ورلڈ کپ کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے لیکن دوسری میچ میں بہار ہو گئی پاکستان ٹیم تو یہ سب سے زیادہ بیٹ نیوز تھی میرے لئے ہیں آپ میں غصہ کیوں اتنا زیادہ ہے؟ ایک تو ہمارے پتھانوں میں غصہ واقعی بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ ایک غلط چیز ہے اور میرے خیال میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ غصہ کم کروں لیکن کرکٹ میں بھی زیادہ تر بالنگ کرتے ہوئے مجھے آ جاتا ہے یا کوئی بولر باؤنسر کر دے یا مجھے آنکھیں دکھانے کی کوشش کرے تو نیچر میں ہم ہے میرا اگریسیف پناہ میری نیچر کے اندر ہے تماشائی کو بلہ مارنے کے واقعہ سے ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کا بہت بڑا نقصان ہوا آپ کو احساس ندامت تو ہوا ہوا خیر بلہ تو نہیں مارا تھا بلہ مارا ہوتا تو وہاں کی جیل میں ہوتا لیکن یہ تھا کہ اس کو غصہ بہت زیادہ آیا تھا ایک تو خود بھی آؤٹ ہو کے آیا ہوا تھا جلدی اور اوپر سے یہ کہ وہ تھوڑی سی بیڈ ورڈ یوز کر رہا تھا اگینس بابا چپ شاہ گانا بچائیں بابا چپ شاہ گانا ملک کو گالیاں دے رہا تھا برے الفاظ یوز کر رہا تھا جس کی وجہ سے مجھ سے بس بہتاش نہیں ہوا اور اس کو میں نے بلہ دکھایا ہے مارا نہیں تھا خیر لیکن مجھے نہیں پتا کہ اتنی کہ چار مائچ کا بینڈ جائے گا میں زین میں تھا اس کے بعد کہ میں بھی ایک دو مائچوں کا بینڈ ہوگا زیادہ نہیں ہوگا افسوس ہوا ہوا تھا خاص طور پر جب ایک تو پہلے مائچ ویس انڈیز سے ہار گئے تھے اور پھر دوسرا آئلینڈ سے ہار گئے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا مطلب ہے کہ میں آیا کیوں ہوں ٹیم کے ساتھ کس لئے آیا ہوں اور بغیر کھیلے ہی ورلڈ کپ ہار گئے تو بعد میں تو بہت زیادہ افسوس ہوا تھا فارم ہاؤس پہنچے فارم ہاؤس میں قسم قسم کے جانور اور پرندے موجود انہیں نشانہ بازی کا شوق بھی ہے قدرتی مناظر اور موسیقی سے لطف اندوز تو ہوتے ہوں گے موسیقی 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 کم اومن میں شیطان بھی بڑا دوست ہوتا ہے جوان لوگوں کا شیطان بڑا دوست ہوتا ہے تو ان چیزوں سے بچنا خیر بڑا مشکل کام تھا اور اس وقت ہمارے ٹیم کا محول بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ٹیم کا محول اب ہے وہ پہلے نہیں تھا اور جس کی وجہ سے ہمارے کبھی بڑوں نے نہیں بتایا کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے چل رہا تھا جس طرح سامنے آرہے تھے اس وقت کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے لیکن یہ تھا کہ شکر اللہ کا تھوڑا کتنے عشق ہی ہوں گے عشق کتنے کی ہے عشق ہوتا تو ایسے ایک ہی سے ہے لیکن یہ ہے کہ کیا میں آپ کو بتاؤں بس جو وقت ہوں گزر گیا جو جہالت کا دور تھا وہ گزر گیا اللہ کرے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے گھر آئے دوست سلیم ساحلے نے آفریدی برادران کے لیے پرتکلف عشائیہ کا احتمام کر رکھا تھا آپ کو کپتان بنا دیا جائے تو آپ پہلا قدم کیا اٹھائیں گے اب اس بارے میں میں آپ کو کیا جواب دینے تو بڑا اچانک والا سوال اگر آپ یہ مجھ سے اس پروگرام سے پہلے پوچھتے تو میں اپنا مائنڈ بنا لیا تھا لیکن یہ بڑا اچانک والا سوال پوچھا ہے آپ نے خیر دیکھیں پہلے تو کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ اس ٹیم کو دوبارہ انہی لڑکوں کو زیادہ چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہی لڑکوں کو دوبارہ منٹلی ریلیکس کیا جائے انہی لڑکوں کو کانفیڈنس دیا جائے انہی لڑکوں کو آگے کا بتایا جائے کہ یہ یہ ٹارنمنٹس آ رہے ہیں اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرو دوبارہ اسی ٹیم کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ آج جو لڑکے دومیسٹک ریکٹ میں اتنے عرصے سے محنت کر رہے ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے ان کو چانس دینا چاہیے مطلب جو پروپر میرٹ پہ جو طور طریقہ ہے وہ ہونا چاہیے سابق کپتان ان زمام الحق میں کیا خامی تھی اور نئے کپتان میں کیا خوبی ہونی چاہیے انزی بھائی میں اگر خامی خیر تھوڑا بہت فیلڈ میں سلو تھے ادروائز وہ ہر لحاظ سے ایک لیجنڈ اس ملکہ بہت بڑا نام بہت بڑے پرفارمنس پرفارمر رہ چکے ہیں اور بڑے دفعہ ٹیم کو پاکستان ٹیم کو انہوں نے میچز جتوائیں لیکن زیادہ آپ نئے کپتانی کی بات کر رہے ہیں ہاں نئے کپتان جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو فیلڈ میں سارے پلیئرز کو اٹھا کے رکھے جو خود بھی اچھی فیلڈنگ کرے اور اس کے اندر ایک ایگریسف پناہ ہو اس کے اندر جو کہ پوری ٹیم کو نظر سارے پلیئرز کی کپتان پر ہوتی ہے کپتان جیس طرح گراؤنڈ میں ہوگا اسی طرح پلیئرز بھی بیہیو کریں گے تو کپتان کو ایک ایکٹیف کپتان ہونا چاہیے جو پوری ٹیم کو اٹھا کے رکھ سکے ناکدین کہتے ہیں کہ آپ بارہ سال سے کرکٹ کے قومی منظر نامے پر ہیں مگر ابھی تک ٹیم میں مستقل طور پر جگہ نہیں پاسکے وجہ متلون مزاجی ہے یا کچھ اور ناکہر وجہ پرفارمنس ہوگی تو ٹیم میں رہیں گے ٹھیک ہے پرفارمنس نہیں ہوتی ٹیم سے باہر کر دیتے ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کبھی کبھار کہ صرف مجھے ہی کیوں باہر کر دیتے ہیں صرف میں ہی نظر آ رہا ہوتا ہوں انہیں خراب پرفارمنس کرتے ہوئے بہت دفعہ میرے ساتھ میرے کیریئر میں دس گیارہ سال کی کیریئر میں بہت دفعہ میرے ساتھ بہت دفعہ دیتے کی گئی ہیں لیکن کبھی میں نے اس کو کہا نہیں کون کرتا تھا جانتے ہیں کہ کون کرتا تھا میں کسی پر شک کرنا بھی نہیں چاہتا شک کرنا گناہ ہے تو میں کسی پر شک بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ تھا کہ میوی میری قسمت میں ہو اسی طرح کا کے آپ این ڈاؤن تیم مین آؤٹ یہ ہو میری زندگی میں اس طرح کا اور لیکن یہ تھا کہ جب بھی کمبیک کرتا تھا میں ٹیم میں واپس آتا تھا بڑے زبردست طریقے سے کمبیک ہوتا تھا میرا بڑا اچھا کمبیک ہوتا تھا اور ابھی میرے خواہد میں دو ڈائی سال سے ٹیم کے ساتھ ہی ہوں کنٹینی ہوں آئر لینڈ سے پاکستان کی شکست کے دوران آپ باہر بیٹھے کیا سوچ رہے تھے کیا آپ ٹیم میں شامل ہوتے تو نتائج مختلف ہوتے اس وقت تو خیر میں باب کے ساتھ برابر میں بیٹھا ہوتا اور اس وقت تو مجھے مطلب یقین صحیح نہیں ہو رہا تھا اس میں بیچ میں پھر میں مشی بھائی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہیں پہ تو باتیں باتیں چل رہی تھی میں نے کہا مشی بھائی مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہہ رہا ہے یار سمجھ نہیں آ رہا خیر مشی بھائی تذبیر پڑے جا رہا ہے میں اندر گیا ڈریسنگ روم میں دو رکعت نفل پڑی میں نے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ یہ میچ کسی طرح میں جتوا دے خیر پھر آ کے باہر بیٹھا تو بلکل ایک خواب صحیح لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان ٹیم ہے نہیں پاکستان ٹیم جس طرح جو پاکستان ٹیم ہونی چاہیے ان آئرلینڈ کے خلاف جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سارے آئرلینڈ کے پلیئرز کو میں جانتا ہوں کہ کیا کرتے ہیں لیکن یہ تھا کہ وہ بلکل باہر بیٹھ کے صرف میں باب کی شکل دیکھ رہا تھا اور گراؤنڈ کے اندر دیکھ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ اگر آپ ہوتے تو کیا نتائج مختلف ہوتا ہے نہیں خیر یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں ہوتا تو یہ ہوتا لیکن اس وقت میری خواہش یہ دی کہ کاش میں اس فقت ٹیم میں ہوتا لیکن نتائج کا مجھے نہیں پتا کبھی ون ڈاؤن اور کبھی پانچویں نمبر پر پاکستانی بیٹنگ آرڈر ڈس آرڈر کا شکار کیوں ہے پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ ٹھیک ہے کرکٹر جو ہے جو بیٹسمن ہے وہ کسی بھی نمبر پر کھیلنے کو تیار ہونا چاہیے لیکن جب میں نے دیکھا کہ نہیں آ رہی ہے بات ٹھیک نہیں ہے اس لیکن میں نے خود بھی اپنے ساتھ ایکسپریمنٹس کر کے دیکھے لیکن یہ بات بلکل ٹھیک نہیں ہے بیٹسمن ہے کہ اپنا نمبر ہونا چاہیے جیسے اوپنر بیٹسمن ہے وہ نیا بال فیس کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں چھے نمبر پر بیٹنگ کر رہا ہوں اچانک مجھے اوپن کرا دیں اب میں نے نیا بال سے پریکٹیس ہی نہیں کی اتنے عرصے سے نیا بال فیس ہی نہیں کیا تو اوپن کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایک نمبر ہونا چاہیے لیکن پرمنٹ نمبر ہونا چاہیے اگر میں پانچ نمبر یا چھتے نمبر پر بیٹنگ کر رہا ہوں تو مجھے پراپر وہاں پر چانس دینا چاہیے آپ بھی اسی ہوتل میں موجود تھے باب ولمر کی پرسرار موت یا قتل کی حقیقت کیا ہے اصل حقیقت تو وہی بہتر بتائیں گے جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں خیر اس وقت تو میں انزی بھائی اور مشی بھائی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے صبح ناشتہ کرنے کے بعد ہم ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں فون آئے کہ اس طرح باب کے ساتھ ہوئے تو خیر اس وقت جب ہم سور پہ گئے باب کے تو پلس اور سیکیورٹی وغیرے سارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کمرے میں جانے نہیں دے رہے تھے خیر میں ہمیں تو پوش کر کے دیکھا کہ باب حالت میں تو دیکھوں لیکن اس کی جس طرح کی حالتی مجھے تو لگ رہا تھا اسی وقت ہی باب کی ڈیتھ ہو گئی تھی باڈی کب سے پڑی تھی ابھی تک سٹل مطلب انویسٹیکیشن چل رہی ہے کب ہوا ہے کب نہیں ہوا لیکن واللہ ہم اللہ بہتر جانتے ہیں نیچرل ڈیتھ ہے یہ مرڈر ہے